ناظرینِ گرامی ہر انسان نے مرنا ہے چاہے وہ نیک ہو یا گنہیگار یا تو وہ راحت میں رہے گا یا اس کی موت سے لوگ راحت پائیں گے زیر نظر واقعہ کچھ اسی طرز پر مبنی ہے واقعہ کچھ یوں ہے راوی لکھتا ہے کہ میرے ایک چچا تھے جو سن پانچ سو پچپن ہجری میں فاس شہر میں فوت ہوئے میں نے ان کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ میرے گھر میں آئے ہیں میں ان کے لیے اٹھا اور دروازے کے پاس ملاقات کی اور سلام کیا وہ اندر آئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا جب وہ گھر کے وسط میں پہنچے تو دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا میں نے ان کو کمزور اور اڑے ہوئے رنگ میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا اے چچا جان آپ کو اپنے پروردی گار سے کیا ملا وہ فرمانے لگے مہربان سے کیا ملا کرتا ہے اے بیٹے ہر شے سے چشم پوشی فرمائی ہے مگر ایک چیز سے نہیں اور وہ ہے غیبت میں نے جب سے دنیا چھوڑی ہے اب تک اسی میں بندہ ہوا ہوں اب تک اس سے درگزر نہیں ہوا اے بیٹے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو غیبت یعنی گلا شکوا اور چغل خوری سے بچانا میں نے آخرت میں غیبت سے زیادہ پکڑ اور معاخضہ والی کوئی اور شہر نہیں دیکھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے الودا کہا اور چلے گئے جزاک اللہ ہم خیرن کا سیرہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں غیبت جیسی برائی سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین